کیریوں نے اسے کائنات کے ہر موسم سے روشتراز کرایا ہے اور اپنے خوشگوار رنگوں سے دلوں کو عبدی سکون بخشا انہی صوفی بدرگوں میں ایک نام میاں محمد بخش کھڑی والے کبھی ہے جس کے بغل میں دینہ کا قصبہ ہے اور جہاں آج کا صوفی منش اور نبس شناس شاید سمپور سنگھ کالرہ، آل محرور، گلدار پیدا ہو اپنی نظم دینہ میں وہ کہتا ہے میں واقع سے چلا تھا زمینوں پر کھچے کھانوں میں سٹاپو کھیلتا اور پار کرتا دھوئے کی گاری میں جھیلم کا اپن گزرا میں کالوال سے منگلہ کے پیچھے کی تک نکلا جہاں کرلہ سے لگتا شہد دینہ ہے وہاں پیدا ہوا تھا میں نے دینہ میں منگلہ ڈیم کی مشریہیں بہت کھائی دینہ کے بازار میں بہت اچھی مشریہ وہ لوگ پڑھاتے ہیں جو بلنا برحال میاں منبخش نے بھی کہا تھا جیلم کاٹو پربت پاسے میر پورے تین تکن کھڑی ملک بجھ لوڑن جیڑے تلک بندے دی رکھے ہیں گلدار نے اپنے منفرد لحجے سے اردو عدر نے اپنا ایک الگ گلستان سجایا عام بوچال کی زبان سے عام بوچال کی زبان سے الفاظ کشید کر کے اپنی شاعری کو روپ برور بنایا لفظوں کی جادوگری تشبیحوں اور علامتوں کی سوداغری سے اردو عدر کو نئی ترقیبوں کا توفہ پیش کیا اور تروینی جیسی نئی سنف کا موجد بنایا میاں محمد بخش نے کہا ہے عامہ بے اخلاسہ آگے خاصان دی گل کرنی مٹھی کھیر پکا محمد کتیاں کے تر لیکن گلدار نے عام فہم زبان میں پکائی ہوئی اپنی عدوی کھجڑی خاص و عام دونوں میں پروسی ہے خصوص فلموں کے لیے خصوص فلموں کے لیے لکھے اپنے گیتوں اور نظموں کے ذریعے سخبروں کے لیے گلدار نے اپنی شاعری کو صدا سواگر منایا ہے زندگی کے سچے جذبوں کو ہریالی بخشی ہے حق اور سچ کے گلکن کھلایا ہے اپنی نظم گجرات میں کہتے ہیں جہاں جہاں مذہب کی بچھو بوٹی چھولے وہاں وہاں خارش ہوتی ہے پھوڑے پھوٹنے لگتے ہیں پیو نکلنے لگتے ہیں جسم پستے بھی ہیں کڑ جاتے ہیں مٹ جاتے ہیں ایک یہ روح ہے مٹتی نہیں کڑتی بھی گلدار کی شاعری میں منک و سکون بخشنے والا جمال بھی ہے اور تخیر کا کمال بھی ہے لفظیات کو ایسے برتا ہے کہ جمال جاتی حسر کا جادو اور احساسات کی لوگ دل کو منور کرتی ہیں مجھے یقین ہے کہ اس کے اندر بسے صوفی نے شاہ حسین اور گلے شاہ جیسے عاشقان صدق و صادق سے فیض حاصل کر کے اپنے فر کو جلا بخشی شاہد گلدار کیلئے ہی شاہ حسین نے کہا تھا لکھ لکھ بدیاں سو سو تانے سپو صفتے سئیے توڑے سرونجے تڑنا لو تامی حال لکیے سخن جنادہ ہوئے دارو حال اتھائیں کہیے نال سجندے رہیے چاند پخراج کا کہ دباتے میں گلدار کے بابا اور ہمارے احمد دیم قاسمی لکھتے ہیں کہ گلدار کی شاعری میں فطرت اس کے حمزاد کا کردار ادا کرتی ہے فطرت اس کے ہاں اسطارے کا کام بھی دیتی ہے علامت کا بھی اور اس کے افکار کے پتھ منظر کا بھی اس تعلق سے یہ اشارت دیکھیں شہر کے اندر لوگ لگے تھے گملوں میں شہر کے باہر سارا علاقہ پنجر تھا نام پتہ اور ذات پات سب درج ہوئے موت کے دروازے پہ آخری دفتر تھا ٹوٹا ہے کوئی وقت سے اس کی صدا نہ ہو گہرا کون ہے دیکھنا لمحہ گرانہ ہو ٹوٹا ہے کوئی وقت سے اس کی صدا نہ ہو گہرا کون ہے دیکھنا لمحہ گرانہ ہو اتنے چھوٹے آسمان میں کیسے کروٹ لیتے ہم کیا کیا سوچ کہ ہم نے پوری کائنات بچھاڑی تھی مضبط سوٹ اور شکوفتہ لہجہ گلدار کی شاہدی کی پہچان ہے جس میں فلسفانہ اشتراکت کے بجائے انفرادیت کے نمونے ملتے ہیں لحظوں میں زندگی کے تجربات جذبات اور وعدات قربی کا بیان ملتا ہے انسانی آزادی کے سلب ہونے کا قرب ملتا ہے داستانوں کی بیبہ شہدادی لیرہ لیرہ سا پہنے ہامتی ہامتی بدواز بچاری مجھ سے آ کر پناہ مانگتی خون نکلے تو زخم لگتی ہے ورنہ ہر چوٹ نظم لگتی ہے خون نکلے تو زخم لگتی ہے ورنہ ہر چوٹ نظم لگتی ہے نہ گدگداؤں کے آنسو ابل پڑے نہ کہیں اداس رہنے تو مجھ کو سکوت درب لیے آنکھوں سے جب میلے آنسو بہتے ہیں میرے کچھے گھر کی مٹی گلنے لگتی ہے سیاست کے دمر چکر کو گزارنے اپنی فلم آنڈی، ماچیس اور نوسم میں بہت بھی پیش کیا ہے تقسیم ہند اور خاص کر بھارت کی تقسیم نے خاص کر پنجاب کی تقسیم نے پنجابیوں کو آگ اور لہو کے دریاء میں نہلایا پنجابی قوم کی سانجی وراست اور تہذیب اور تمدن کو دفار کر دیئے دوار کر یہ کئی لکھ تھے کئی لکھ تھے کہہو جہا ہو جارہا آل نہیں کوئی لکھا کھتے کوئی کپ کھتے لاکھوں انسانوں کو خطر ہوا اگوہ اور کروڑوں انسانوں کی حجرت کے باوجود کسی بھی شاعر یا عدیب نے کوئی ایک مصرہ یا کہانی کا کوئی ایک بھی جملہ ایسا نہیں لکھا جس میں کسی مخصوص طبقے فرقے یا سوچ کی طرف جھکاؤں ہو بلکہ سب کے ہاں حوام کے سانجے درد کا بیان ملے گا لیکن آج کے بیشتر عدیب و شاعر ہندو مسلمان کا گلاہ فوڑے ملتے ہیں مذہبی خانوں میں بٹے ہوئے ملتے ہیں آج کے دور کا سب سے بڑا علمیہ یہ ہے کہ انسان اپنی قدریں بھول گیا ہے تاثر اور تنگ نظری کے آج ہر سو بڑھکی ہوئی ہے درندگی صفاقی اور بربریت بے لغام ہیں حالانکہ مشہور پنیابی شاید بابا نجمی سمجھاتا ہے تو کیوں تاوے مسجد میری میں کیوں توڑا مندر ہوں آجا دویں بے کے پڑھئے ایک دوجہ دے اندر میں تو کیوں تاوے مسجد میری میں کیوں توڑا مندر نوں آجا دویں بے کے پڑھئے ایک دوجہ دے اندر نوں ستیاں مانگو آج بے کجنے جانا مسجد مندر دا لوت تیرا میرا لگنا تیرے میرے خنجر نوں ستیاں مانگو آج بے کجنے جانا مسجد مندر دا لوت تیرا میرا لگنا تیرے میرے خنجر نوں تو آپ ہی مانگتا ہے ساری دنیا چنگی کردے ترتینوں سترنگی کردے ساری دنیا چنگی کردے ترتینوں سترنگی کردے سوش سمندر کردے سبدی دور دلاندی تنگی کردے